السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے پڑھنی چاہیے اور گھر پہ ہم لوگ کیسے پڑھیں مرد عورت سب کے لیے ہے یا صرف عورتوں کے لیے یا پھر مرد کے لیے کیا ہے انشاءاللہ پورا شروع سے لے کے آخر تک یہ ویڈیو دیکھیں آپ کے بہت کام آنے والا ہے کیونکہ بس رمضان ان قریب ہیں انشاءاللہ 25 تاریخ ہو چکی ہے اور رمضان شریف بس چار یا پانچ دن کے بعد انشاءاللہ ہم تراویی کی نماز ادا کریں گے مسجدوں میں نہیں بلکہ اپنے گھروں کے اندر پڑھنا ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کچھ چلتے ہوئے آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں میری تھوڑی سو گزاریش ہے کہ شروع سے لے کے آخر دیکھنا آخر تک اس ویڈیو کو پورا دیکھنا انشاءاللہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا اور آگے شیئر ضرور کرنا تاکہ جو لوگ اس چیز سے انجان ہیں کہ گھر پر کیسے پڑھیں کیونکہ پہلی بار کا معاملہ ہے آج تک ایسا تو ہوا نہیں ہے کہ تراوی کی نماز ہم نے گھر پر پڑھ نہیں ہے لیکن اس بار جو ہے مسجد میں نہیں جا سکتے لوگ ڈاؤن کے چلتے ہوئے اس لئے ہر انسان تک یہ ویڈیو پہنچا دینا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے تھوڑی سو گزاریش چینل پر میں چینل پر میں چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیک آن یعنی گھنٹے کو آن کرنے ویڈیو کو لائک کرنے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں آئیے یہ آنسی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ لوگ ڈاؤن میں گھر پر تراوی پڑھنے کی پڑھنے کا مسئلہ ٹھیک ہے تراوی کی نماز کا مسئلہ چودہ اپریل کو پہلی چیز تو چودہ اپریل کو لوگ ڈاؤن کھلنے والا تھا تو اس سے یہ پتا ہوا کہ ہر انسان کو خوشی ہونے والی تھی کہ چودہ اپریل میں جو ہے لوگ ڈاؤن کھل جائے گئے انشاءاللہ رمضان ایسی طریقہ سے گزریں گے لیکن چودہ اپریل کو جیسے ہی لوگ ڈاؤن کی تاریخ بڑھی ادھر مسلمانوں کی بھی بیچینی بڑھنا شروع ہو گئی پھر کیا تھا لوگوں کے دھڑا دھڑ کال اور میسز آنا شروع ہو گئے سب کو بس ایک ہی فکر کی کہ تراوی کی نماز کا آپ کیا ہوگا تراوی کی نماز کس طرح ادا کریں گے ہم لوگ کس طرح ادا کی جائے گی اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے تو انشاءاللہ آج کچھ باتیں تراوی کے حوالے سے بیان کریں گے کہ آخر لوگ تراوی کے لیے اتنا فکر مند کیوں ہیں اور وہ گھر میں کیسے ادا کریں گے ٹھیک ہے قارن اکرام سب سے پہلے تو ہم تراوی کی فضلت بیان کریں گے سب سے پہلے ہم لفظ تراوی کو سمجھتے ہیں یعنی جو تراوی ہے اس لفظ کو ہم سمجھتے ہیں کہ تراوی کا کیا مطلب ہوتا ہے تو لفظ تراوی کی تشریح کرتے ہوئے امام ابن حجر الاسقلانی علیہ الرحمہ اپنی تحقیقی انداز میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ تراوی ترویحہ کی جمع ہے اور ترویحہ کے معنی ایک دفعہ آرام کرنا ہے جیسے تسلیمہ کے معنی ایک دفعہ سلام پھیرنا رمضان المبارک کی راتوں میں نماز عشاء کے بعد باجماعت نماز کو تراویح کہا جاتا ہے کیونکہ صحابہ اکرام کا اتفاق اس بات پر ہو گیا کہ ہر دو سلام یعنی چار رکعت کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے تھے ٹھیک ہے آگے سنیں رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی رحمتوں اور برکتوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے نہ صرف زمین بلکہ آسمانوں پر بھی رمضان کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے بڑا بابرکت والا مہینہ ہے جہنم کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیطان کو جو ہے شیطان کو زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے اور قید کر دیا جاتا ہے اس ماہ مبارک کے شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم جس عبادت سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ تراوی ہے یعنی کہ پہلے بھی روزہ تو ہوتا نہیں جیسی چاند دیکھتا ہے یا کہیں سے شادت ملتی ہے سب سے پہلے ہم لوگ تراوی عدہ کرتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں تو وہ تراوی ہے تراوی چاند دیکھنے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر تراوی چاند دیکھنے کے بعد کیوں شروع ہو جاتی ہے آپ نے سوچا ہے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد اگلے دن روزہ رکھنے کے بعد رات میں تراوی پڑی جاتی لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ رمضان کی عبادت تراوی سے شروع ہوتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ روزہ فرض ہے اور تراوی سنت ہے اور رب کی رحمتوں نے یہاں یہ سمجھایا کہ اس ماہ مبارک کی عبادت کا آغاز سنت مصطفیٰ سے کیا جائے تاکہ فرض عبادت کے لطف میں یعنی کہ فرض عبادت کے مزے میں اور چار چاند لگ جائیں سبحان اللہ تعالی عالم آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام اب تراوی کی نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ نماز صرف ماہ رمضان میں ہی ادا کی جا سکتی ہے بے شک سبحان اللہ باقی گیارہ مہینوں میں ادا نہیں کی جا سکتی ہے اس لیے لوگ اس کا بے سبری سے انتظار بھی کرتے ہیں یعنی کہ ہر انسان کو انتظار رہتا ہے گیارہ مہینے ویسی نماز پڑھتے ہیں لیکن بارویں مہینے یعنی رمضان کا مہینے کا انتظار رہتا ہے کہ ہم اس میں روزے بھی رکھیں گے اور تراوی کی نماز بھی ادا کریں گے ٹھیک انتظار کرتے ہیں اور تراوی کی نماز سنت موقعہ ہونے کی وجہ سے اس کی قضا نہیں پڑی جا سکتی ہے قضا نہیں ہے تراوی کی تو اس لیے بھی رمضان شریف میں اس کا خاص طریقے سے احتمام کیا جاتا ہے ماشاء اللہ آگے سنتے ہیں تراوی کی نماز کی حدیث کریمہ میں بہت فضلتیں آئیں ہیں ان میں سے صرف ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ملاحظہ فرمائے بخاری مسلم کی حدیث پر ترجمہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا جو کوئی رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب نفس کے ساتھ عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ ماں فرما دے گا سبحان اللہ بے شک حق ہے حدیث حدیث کے حوالے سے سننے آپ حدیث پاک ملائدہ فرمانا ہے ماشاء اللہ یہ حقیقت ہے کہ اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ ماں فرما دے گا یعنی گناہ صغیرہ ماں فرما دے گا اور تراوی کی نماز سے روزہ دار کے درجات بلند ہو جاتے ہیں دن بھر بندہ روزے سے رہتا ہے افطار کے بعد اسے بستر سے اچھی کوئی چیز نہیں لگتی یہ حقیقت بات ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے نا شام کو افطار کرنے کے بعد صرف اور صرف اس کو بستر دکھائی دیتا ہے بستر سے اچھی اس کو کوئی چیز نہیں لگتی ہے ابھی وہ اپنی پیٹ بستر سے لگاتا ہی ہے یعنی پیٹ لگاتا ہی ہے افطار کرنے کے بعد کہ مسجد سے موزن کی آواز اس کے کانوں میں پھر آ جاتی ہے اور وہ پھر تراویہ کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو ایسے عالم میں اللہ کی رحمت اس پر موصلہ دھار بارش کی طرح پرستی ہے سبحان اللہ اور اسی بارش میں اس کے گناہ سغیرہ کے مائل کچل دھل جاتے ہیں وہ رحمت کی بارش میں نہا کر خوب طیب و طاہر ہو جاتا ہے سبحان اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں چلیں ہم یہ بھی جانتے چلیں کہ تراویہ کی نماز کتنی رکعت پڑنی ہے سنیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طرز عمل سے طرز عمل سے بیس رکعت نماز تراویہ ثابت ہے نہ کہ آٹھ رکعت ہے آٹھ رکعت نہیں ہے اور امام عبدالوہب شعرانی علیہ الرحمہ بیس رکعت تراویہ کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں امام عاظم امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول ہے انہ صلات التراویہ فی شہر رمضان آشرون رکع یعنی نماز تراویہ رمضان المبارک میں بیس رکعت ہے میزان القبرا اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے بھی بیس رکعت کی قول کو پسند فرمایا ہے سبحان اللہ اب آگے اور مرادہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے شیخ ابراہیم الحلبی انحنفی صاحب بحر الرائق متوفی نو سو چھے نے بیس رکعت تراویہ کی یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ دن اور رات میں فرض واجب کہ دن اور رات میں فرض واجب اور سنت نمازوں کی رکعت کی تعداد بیس ہے اسی مناسبت سے تراویہ کی رکعت بھی بیس ہے تاکہ مکمل اور مکمل کے درمیان یہ اقصانیت ہو جائے سبحان اللہ ناظرین اکرام اور اس سلسلے میں حکیم الہمت مفتی احمد یارخان عیمی علیہ الرحمن نے بڑی دلچسپ بات بیان فرمائی ہے تراویہ ترویہ کی جمع ہے ترویہ ہر چار رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر راحت کرنے کو کہتے ہیں تراویہ آٹھ رکعت ہوتی تو بیچ میں ایک ترویہ ہوتا اس صورت میں اس کا نام تراویہ جمع نہ ہوتا کیونکہ جمع کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے جالحق یہ کتاب جو ہے اس میں یہ موجود ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کورونا وائرس کی وجہ سے ہر انسان سوال کر رہا ہے کیسے پڑھیں تو سن لیجئے اب کہ گھر کے اندر ہم لوگوں کو کیسے پڑھنا ہے آگے شرط ضرور کرنا ہر انسان کو یہ ویڈیو پہنچ جائے تاکہ جن لوگوں کو ابھی اس چیز کی نالیج نہیں ہے معلوم نہیں ہے ہر انسان کو یہ نالیج ہو جائے پتہ چل جائے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کورونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک میں تین مئی دوہزار بیس تک لوگ ڈاؤن ہے اس صورت حال میں تراوی کی نماز کس طرح ادا کی جائے گی سب کے ذہنوں میں اس وقت یہی مسئلہ کردش کر رہا ہے اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں تراوی کی نماز سنت موقدہ ہے مرد اور عورت دونوں کے لئے یعنی تراوی کی نماز سنت موقدہ ہے عورتوں کے لئے بھی ہے اور مردوں کے لئے بھی بغیر عذر بغیر عذر شرعی کے تراوی چھوڑنا جائز نہیں بغیر عذر کسی بھی بغیر دکت کے یا کسی بھی اور بغیر عذر کوئی بھی کام کر مان لیجئے شرعی کے تراوی چھوڑنا جائز نہیں چاہے لوگ ڈاؤن ہو یا نہ ہو اور جب تراوی کے لئے جمعہ شرط نہیں ہے تو تراوی کی نماز تنہا تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں حالانکہ تراوی کے لئے جمعہ شرط نہیں ہے تو تراوی کی نماز تنہا تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں تراوی کی جمعہ سنت کفایہ ہے اگر مسجد میں سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے اور اگر کسی ایک نے بھی گھر میں تنہا پڑھ لی تو سب گناہگار نہیں ہوں گے اور تاریخ کے سنت بھی نہیں ہوئے اور جس نے تنہا پڑھی اسے جمعہات کا ثواب نہیں ملے گا فتاوہ ہندی ہے چلد ایک میں یہ حوالہ موجود ہے المختصر اب یہاں پتا جاتا ہے گھروں کے اندر ہم کو کیسے پڑھنا ہے تو سنیے المختصر لاؤک ڈاؤن میں جس طرح نماز پنجگانہ جتنی لوگ مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں اسی طرح تراوی کی نماز بھی پڑھیں گے جیسے پنج وقت نماز میں چار لوگ پڑھ رہے ہیں نماز یا پانچ لوگ پڑھ رہے ہیں یا تین پڑھ رہے ہیں یا دو پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے تراوی کی نماز بھی وہی لوگ پڑھیں گے جو چار یا پانچ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے باقی لوگ اپنے اپنے گھروں پر پڑھیں گے اگر گھر میں ہی کوئی شخص ایسا ہو جو اضروع شرع امامت کے فرائض انجام دے سکے تو گھروں میں تراوی کی جماعت بھی ہو جائے گی لیکن سماجی دور پر ہر حال میں ضروری ہے لیکن سماجی دوری سماجی دوری ہر حال میں ضروری ہے یعنی دوری بنا کر رکھنا ٹھیک ہے یہ چند واتے تراوی کے حوالے سے تھی مولا حمد نماز تراوی سے کماہ کا فیضیہ فرمائے آمین یارب العالمین دوستو بس یہ تھا کہ اس طریقے سے ہم کو جو ہے نماز تراوی اپنے گھر کے اندر پڑھنا ہے اور تراوی آخر کار کیا ہے وہ میں نے انشاءاللہ آپ کو بتلائی فضیلت کیا ہے کہ چاند دیکھتے ہی تراوی کیوں ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے بعد روزہ رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ نے اس ویڈیو میں سنا اب جیسا کہ گھر کے اندر جو نماز تراوی ہم کو پڑھنا ہے کسی کو اگر صورت یاد نہیں ہے قرآن پاکی وہ دس صورتیں علم طرح سے لے کر سورہ ناز تک تو اس کے لئے کوئی دکت یہ بات نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے کونسی صورتوں سے پڑھے گا تو ان کے لئے بھی یہ مسئلہ میں بتا دیتا ہوں اگر ان کے قرآن پاکی کو صورت یاد نہیں ہے تو صرف اگر قل ہو اللہ شریف یاد ہے قل ہو اللہ وہ حج تو اسی سے ہی وہ اپنی نماز تراوی مکمل ادا کرے گا ٹھیک ہے جی ہاں اور یہ مرد عورتوں سبھی کے لئے ہیں کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو صورت تراوی یاد نہیں ہے زیادہ بلکہ کچھ نہیں بلکہ زیادہ تو لوگ ایسے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو تھا تراوی کا معاملہ اب آگے انشاءاللہ ہم بتانے والے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینہ آنے سے پہلے پہلے ہم کو رمضان شریف کی تیاری کیسے کرنا ہے آئیے اب یہاں سے وہ ملاحظہ فرمائیں آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں رمضان مبارک کی تیاری کیسے کریں انشاءاللہ ہوتا اللہ بس وقت تن قریب ہے جلد سے جلد ہمارے سامنے آنے والا ہے رمضان شریف کا مہینہ کیونکہ چاند دیکھنے والا ہے لیکن چاند دیکھنے سے پہلے پہلے دوستو یہ رمضان مبارک کی تیاری ایسے کریں کسی اہم کام کو اسی وقت صحیح طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے کسی اہم کام کو اسی وقت صحیح طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے جب اس کے آغاز سے پہلے بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کی جائے اور پھر پورے لوازمات کے ساتھ اسے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ خاتر خواہ نتیجہ ہمیں نظر آئے اور ہماری محبت اور ہماری محنت ایسے ہی بیکار نہ ہو جائے اس معاملے میں بھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس انداز سے رہنمائی فرمائی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اس ایک فرمان پر عمل کر لیا جائے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی بے شک اللہ تم میں اس شخص سے محبت فرماتا ہے یعنی بے شک اللہ تم میں اس شخص سے محبت فرماتا ہے جب وہ کوئی کام کرے تو اس کو اتنے اچھے طریقے سے کرے کہ اس کام کو بھی فخر ہو کہ اس کو تم نے کیا ہے یعنی اس کام کو بھی فخر ہو کہ اس کام کو تم نے کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے اس کی مکمل طریقے سے تیاری کی جائے ہر کام سے پہلے اس کی مکمل طریقے سے تیاری کی جائے پھر اس تیاری کے مطابق اس کو انجام دیا جائے آگے ملائے فرماتے ہیں ناظرین اکرام یہاں ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی ماہ رمضان المبارک کی ہم بات کر رہے ہیں جو مقدس مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے رحمت و انوار کا موسم شروع ہونے والا ہے عبادت و ریاضت کا سیزن آنے والا ہے تو اس مبارک مہینے کا کیسے استقبال کیا جائے گا ہم کو کیسے استقبال کرنا ہے اس مہینے کا کس طرح اس کی تیاری کی جائے کہ ہم اس نعمت عزمہ سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں سبحان اللہ تو آئیے پہلے ہم ایک نظر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پر ڈالیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کس طرح استقبال فرماتے تھے سبحان اللہ ملاحظہ کریں اور آپ کی تیاری کا کیا انداز تھا سرکار کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان شریف کی تیاری فرماتے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا رجب و شابان وبلغنا رمضان شعب الایمان جلد تین کی یہ حوالہ یعنی اے اللہ ترجمہ یعنی اے اللہ ہمیں رجب اور شابان میں برکت اتا فرما اور رمضان نصیب فرما اور ماہ شابان سے ہی روزے رکھنا شروع فرما دیتے تھے ہمارے آقا شروع فرما دیتے تھے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث پاک بخاری شریف و مسلم شریف کی حدیث پاک کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا شابان روزہ رکھتے تھے کبھی شابان کے تھوڑے روزے رکھتے تھے اور رمضان کے انتظار کا تو دن گن گن کر گزارنے کی تعلیم دیتے تھے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شاب فرماتے ہیں کہ احسوا حلال شابان رمضان ترمزی کتاب السیام یعنی رمضان کے لیے شابان کے دن گن گن کی گزارو یعنی رمضان کے لیے شابان کے دن گن گن کی گزارو جیسا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ رمضان شریف کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے بس آپ اس طریقے سے تیاری کریں مکمل آپ سنیں رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ اکرام کے سامنے رمضان کی آمد کا استقبالیہ خطبہ پیش فرماتے تاکہ رمضان کی اہمیت اور واضح ہو جائے پھر جب رمضان کے چاند دیکھنے کا وقت آتا تو چاند دیکھنے کا بھی احتمام فرماتے سبحان اللہ یعنی استقبال کرتے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی اسی طرح رمضان کی تیاری فرماتے اور ماہ شابان میں ہی اپنے مالوں کی زکاة کا حساب کر کے زکاة ادا کر دیا کرتے تھے تاکہ غریب کے رمضان بھی اچھے سے گزر جائیں سبحان اللہ بے شک ہم کو بھی ایسا ہی کرنا ہے لیکن آج ہمارا رمضان کے آنے سے پہلے کیا معمول ہوتا ہے ہم کیسے استقبال کرتے ہیں دوستو اور ہماری رمضان کی کیا کیا تیاری ہوتی ہیں بس یہی کہ رمضان سے پہلے وارٹس اپ فیس بک اسٹاگرام اور دیگر شوشل میڈیا ایپ پر رمضان مبارک رمضان کریم کے میسیجز فارورڈ کر دیے جائیں یہ ہمارا اور آپ کا مطلب جو ہے معمول ہے جو ہم کرتے ہیں میرے آقا نے ہمارے اور آپ کی پیارے آقا نے وارٹس اپ فیس بک اسٹاگرام اور دیگر شوشل میڈیا کا استعمال نہیں کیا لیکن یہ ہم کرتے ہیں فارورڈ کر دی جائیں اور افٹاری اور سہری کو لذیذ بنانے کیلئے بازار سے سامان اور ایک دو کلو کھجوریں وغیرہ پہلے ہی سے خرید لی جائیں بس یہی نہ میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ آپ یہ سب چیزیں مت خریدو یہ کام مت کرو لیکن کہ یہ سب مت کرو لیکن میرے بھائی رمضان مبارک کی بس صرف یہی ایک تیاری نہیں ہے آپ سوچ رہے ہوں گے تو پھر کیا ہے رمضان مبارک کی تیاری کس طرح کریں اور کس طرح اپنے آپ کو رمضان کیلئے تیار کریں تو اب غور سے سن لیا جائے دوستو ٹھیک ہے استقبال رمضان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین کی تمام ہدایات پر عمل کیا جائے جیسے سرکار نے بتایا ہے اس پر تمام ہی ہدایات پر عمل کیا جائے اپنے رب کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان مبارک کی تیاریوں کا موقع انعیف فرمایا ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے گزشتہ سال ہمارے ساتھ افطاری سہری تراویح اور روزے وغیرہ رکھے تھے مگر وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ایک مرتبہ پھر رمضان کی نعمت سے سرفراز فرمایا تو اپنے رب کا خوب خوب شکریہ ادا کریں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأُزِيدَنَّكُمْ سورہ ابراہیم تم جتنا شکر اللہ کا ادا کروگے تمہیں اللہ تمہیں اتنا ہی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا بے شک حق ہے دوستو آگے ملادہ فرمائیں رمضان شروع ہونے سے پہلے سچے دل سے اپنے پچھلے تمام گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے ایسی توبہ کریں جیسی توبہ کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا ایمان والو اللہ کی طرف خالص سچی توبہ کرو ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو اور اشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں اتائی بھی میر زنبی کم اللہ زنبہ لہو سچی توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو لہذا رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے سچی توبہ کریں بے شک انشاءاللہ تمامی حضرات انشاءاللہ ہم اور آپ سمامی حضرات سچے دل سے توبہ کریں گے رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے اور پوری اس ویڈیو کو اتنا پہنچانا ہے ہر انسان سن لے آگے ملائدہ فرمائیں دوستو آمد رمضان المبارک سے پہلے خوب اچھی اچھی نیتیں کر لے کہ میں رمضان میں پورے روزے رکھوں گا پوری تراویح پڑھوں گا سہری و افطار کی بھی برکتیں حاصل کروں گا قرآن شریک کی روزانہ تلاوت کروں گا اور جھوٹ غیبت چغلی تکبر حسد اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا رہوں گا اس کے علاوہ اور بھی خوب اچھی اچھی نیتیں کر لیں کیونکہ حضور کا فرمان ہے نیت المؤمن خیرم من عامل ہی یعنی مؤمن کی نیت اس کے عامل سے بہتر ہے ٹھیک ہے مؤمن کی نیت اس کے عامل سے بہتر ہے اب اس رمضان المبارک کی تیاریوں کو اس انداز سے کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو پتہ نہیں اگلا رمضان یا یہ رمضان پورا کر پاؤں گا کہ نہیں اس لئے جتنا ہو سکے خوشوہ و خضو کے ساتھ عبادت کریں اور اپنے موت کو ہر پل یاد کرتے ہوئے رمضان المبارک گزاریں سبحان اللہ بے شک انشاءاللہ حضور کا فرمان ہے اکسرو اکسرو ذکرن حادم اللذات الموت لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو آگے ملائدہ فرمائیں رمضان شریف کے آغاز سے پہلے ایک قرآن شریف کی پاروں والی پیٹی لے لیں تاکہ گھر میں سب کو قرآن شریف کی تلاوت میں آسانی رہے اور اگر آپ اردو جانتے ہیں تو کنزل ایمان ترجمہ قرآن اور اردو نہیں جانتے ہیں تو ہندی والا کنزل ایمان لے لیں اور کم سے کم روزانہ ایک رکو قرآن شریف ماہ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں اور کوئی مختصر کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر بھی خرید لیں اور تھوڑی تھوڑی روزانہ صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھیں اگر ممکن ہو تو اپنے گھر والوں کو بھی روزانہ سنائیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت تعلیم دیتا ہے سبحان اللہ اور اس بات کا خیال بھی رکھیں اپنے مال کا حساب شابان ہی میں لگا کر شابان یا رمضان کی ابتداہی میں زکاة عدا کریں تاکہ غریبوں کے بھی رمضان صحیح طریقے سے گزریں خُز مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ یعنی آپ ان کے مالوں سے زکاة لیجئے جن کے ذریعہ آپ ان کو پاک کریں گے سبحان اللہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اپنے گھروں کو خوب اچھے سے صاف صفائی کر لیں جس طرح کوئی مہمان آتا ہے نا تو ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں اسی طریقے سے آمد رمضان پر بھی صفائی کا احتمام کریں انتظام کریں پھر اللہ اشاء فرماتا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے سبحان اللہ اور ہاں رمضان المبارک سے پہلے ہی رمضان المبارک کے لیے اپنا نظام العقاد یعنی ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں کب کیا کرنا ہے تاکہ ماہ مبارک میں کسی طرح کی کوئی دکت نہ آئے اور رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں رمضان شریف کی اس تیاری کو تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ کر ہی لیتے ہیں میرا مطلب ہے کہ رمضان کا راشن خریدنا لیکن اس بار جب آپ اپنے گھر میں رمضان کا راشن بھریں تو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے انہیں اگر کوئی پریشانی ہو تو ان کا بھرپور تعاون کریں آگے ملائدہ فرمائے یہ چند باتیں تھیں جن پر رمضان المبارک سے پہلے اگر ہم عمل کریں تو انشاء اللہ تعالی رمضان کی عبادت میں چار چاند لگ جائے گا اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا آمین یا رب العالمین طالب دعا محمد زفر نوری ازہری بانی و محتمی جامعات الحجاز گوالیر انڈیا ایڈیٹر ماہینامہ الحجاز ہندی انشاء اللہ تعالی کیسا لگا اس ویڈیو میں ضرور انشاء اللہ بتائیں اور اتنا شیئر کر دیں کہ یہ ویڈیو جو ہے ہمارے تمام سنی مسلمانوں تک پہنچ جائے ملتا ہوں انشاء اللہ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتا ہوں